اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی کیونکہ یہ اعداد اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی بکار تھا محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ لیکن جب اللہ کی راہی آگئی جب آپ کا زمانہ بیست ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبیزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبیزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے جو بڑے صاحب تھے بڑے عابد تھے اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے یعنی حضرت عبیزر جو تھے ان کا اتنا اس بات پر یقین تھا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کلی رہیں تو کیا ضرورت ہے ہم کھا ہم کھا کھانا رکھیں ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے تو حضرت عبیزر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گدرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں یہ ہاتھ میں تشریف لے گئے تو حضرت عبیزر پیچھے رہ گئے یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکتے تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ عبیزر رہ گئے کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا وہ معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی عبیزر نہیں آئے تو اب صحابہ کہیں کہ حضور ہو تو نہیں آئے پھر حضور نے کچھ اس وطفے کے بعد پوچھا کہ اچھا عبیزر نہیں آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور تو رہ گئے خدا جانے کیا وجہ آئے وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ تو پڑاؤ کر کے آپ کا قابلہ بیٹھا ہوا تھا صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تو آپ نے فرمایا کن اب آزر کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابی ذر ہو توڑی دیر گذری دور یا ابی ذر ہے حضور ابی ذر حاضر ہو حضور نے فرمایا کہ ابی ذر تم عجیب آدمی ہوکا ابلا چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے تو ابا ذر تو آپ نے فرمایا کہ تہیا وحدا تعیش وحدا کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے کہ اب تو ملوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی الہدہ رہو گے زندگی بھی الہدہ گزارو گے اور موت بھی تمہیں الہدگی میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے یہ لفظ نکل گئے اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ خلاق ہوتے تھے حتیٰ کہ حضرت عثمان کے دمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آگے منت کی ان نے کہا حضرت عبیزر آپ نراض نہ ہوں آپ کا مدینہ میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا آپ تو روض خطوہ دے دیتے ہیں کہ زندگی آج گھر میں روڑی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخاربت کی تو یہ حضرت عبیزر ہارے لئے تو بہت مشکل ہے آپ نے ہر بانی کریں مدینہ منورہ سے باہریں کہیں بیرہ لگائیں تو حضرت عبیزر مقام ربضہ پہ چلے گئے مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے تو وہاں تھی ہاتھ میں جانکے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا نہ وہاں کوئی بسی تھی نہ آبادی تھی بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لئے کچھ خجوریں لے آتے تھے کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا پرناہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا تو موت کا مقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیہدہ ہی رہنا تو اللہ کے نبی کی دعا ہے میں نے تو علیہدہ رہنا تھا علیہدہ برنا ساتھ تو لہٰذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے غصل دے دینا اور یہ میری ایک جادر قرآنی سی پڑھی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا کفر بن جائے گا اور میرے اس سنک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا اعلان کر دینا کہ ابھی زر حضور کا صحابی فوت ہو گئے اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے اللہ چاہیں گے تو کوئی جنادے پڑھنے والا بھیج دیں گے تو مجھے انگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیہدہ مرنا ہے تو انہیں مرنا ہے تو علیہدہ ہے تو آپ کی دور جائے محترمانے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غصل دیا کفن دیا اعلان کیا کہ مات ابھی زر صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج حضور کا وساطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابھی زر خوت ہو گیا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں اگلی عورتوں میں کیا کر سکتا فمرہ بہارا کب اصحاب رسول اللہ تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گذری کہ صحابہ کا ایک رشکر وہاں سے گزرا انہیں دیکھا کہ میت رکھی ہے یہ کیا مطلب میں سڑک مرا کری میت ہے فلمہ سارو ووجدو عبازر من جب انہیں تحقیق کی تو عبازر کا جنادہ ملا تو بڑے خوش ہوئے جنادہ پڑھا اور وہیں عبازر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا لیکن عبازر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تو عبازر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع میں بھی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے انیس کی تصغیر ہے انیس حضرت عبید الرضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاہد چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فساد و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئے یعنی ایک عام آدمی ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑی جس نے کبھی عدف بات آنی پڑا لیکن وہ فلودی یا بشار کہتا تھا دنیا حیران ہو جائے اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی اتنا ملکہ دیا تھا اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنی کلام پر اور اپنی فساد و بلاغت پر کہ دنیا عربی فساد و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو موجزے دیئے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیئے کیونکہ یہ فساد و بلاغت کا دور زمانے میں اتنی فساد و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتے تھی ان کی بات سے یعنی آپ ان کی فساد و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے صرف نئے انداز میں گفتگو کرنا یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارات و کنایات اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فساد و بلاغت کہ کوئی حمد نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے کیا تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتا یہ فساد و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دعے میں ہے ہر کسی کو نہیں ملتی آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقع بودھرا ہے نا جی کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب آج سے ہمیں صدیوں پہلے تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے یا کہتی ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کے اس کی زبان میں ایک شیر آ گیا فارسی زبان کا دور دورہ تھا کہ درے ابلق درجہ کس نمی موجود کہ بھی موٹی جو ہے وہ دو رنگانی ہوتا یعنی اصلی موٹی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے ڈائیونڈ ہے لال ہوگا جیسے یا پوت ہے اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا زمرد ہوگا کچھ ہوگا یعنی ایک رنگ ہو دورے ابلق ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جیسے دو رنگ ہوتی ہے سفید ہے اور سرخ ہے سفید ہے اور سیاہ ہے تو دکھا دورے ابلق در جہاں قصنمی موجود کہ دنیا میں موٹی دیو ہے وہ دو رنگ گری اچھا یہ پہلا مزرہ تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا اب دوسرا مزرہ نہ بنے اپنے تمام شعراء کو بلائے کبھی دوسرا مزرہ سٹھ کرو اب کیوں بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو یعنی بنا تو سب لیں مزرہ بنانا کونسا مشکل تھا وہ تو سب بنا رہے لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی تو بار آلشان شاعران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعراء سے بھی مزرہ ایسا نہ بچ سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ مہرہ یا شعران ایک شاعر نے یہ کہہ دیا ایک مصرہ اور دوسرا مصرہ کوئی افیم نہیں کرتا ہمارے ذہن اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرہ مرتب کروا دیں کہ دور اپنے جہاں اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھ تھے تو ان کی بیٹی جو تھی بہت بڑی شاعرہ تھی اور عدید تھی بہت بڑی عدید گذری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ ہو تو انہوں نے جب دیکھا کہ باب میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو کوئی فارسی دان بھی ہیں کہ نہیں کوئی عدبہ بھی ہیں تو ہمارے لئے یہ موت کی بات ہے یہ تو سبکی ہے بھجی تو انہوں نے کہا بھجان بات مجھے بھی بتائیں کہ وہ کون سمیسر آئے تو انہوں نے کہا درے ابلت پر جہاں کسرمی موجود تو انہوں نے کہ ٹھیک اب لیکن نسل ہی نہ ہو دل نہ لگے تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا بی بی نے شہزادی صحبہ نے غسل کرنے کے بعد شیشے کے سامنے سنگار کے لئے بیٹھی اور سرمہ ڈالا تو ہرکا تھا سرمہ کیونکہ تھوڑا تھا موٹا سرمہ تھا اور شہزادی کی نازک سی آنک تھی تو سرمہ جب ڈالا تو سرمہ اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرمہ بھی ملا ہوا تھا تو فورا نسل یاد آگیا اس نے کہا در ابلک در جہاں قصنمی موجود مگر عشق بطان سرمہ آلو کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دور انگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنک سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرمہ پہنتے ہوئے ٹپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلک جو اس میں سفیدی بھی ایسی آئی بھی ہے تو ابلک موتی تو مل گیا تو اب جنا جو جب ان نے شیر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا جو سب کے دماغ کو لٹے بات کے بعد عقل سے درائل سے خکر سے ہر لیاز سے وزن سے پہر سے تو امکوری اتر رہی ہے تو انہوں نے جناب کو شیر لکھا شہنشاہ ایران کو بیجا شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم کیا اس نے کہا کمال ہو گیا بھئی ہماری زبان ہے فارسی ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں تو اس نے فوراں قاصل دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاہ میں یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے اب ایک اور مسئیبت بن گئی شاہ شاہ ہند کے لیے کہ اچھا جواب لکھا کہ میری بھی دے دوں اب جناب جب وہ شواب آگیا وہ خط آگیا اب بادشاہ پھر پھر رشان ہوگی آپ کیا بات ہے کو اس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو پھول سنگ نے سے خوشبو سنگ نے سے کام ہے پتی چیرنے سے کام نہیں تو لکھ کے تو بادشاہ اندرسد کی ہے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شیر ہے تو اس نے معذرت کر